دین سے دنیا کا تعلق وقت کی شروعات سے دین کی دور تھامے انسان دنیا سے آخرت تک کا راستہ اور سکون تہہ کر سکتا ہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دین کے راستے پر چلانا ہم سب کا ایک دوسرے پر فرض ہے آئیے قریب سے جانے دین کا تعلق دنیا سے آرجے مہوش خان کے ساتھ سنیے FM17 کے خصوصی پروگرام راہ حیات السلام علیکم راہ حیات میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم آج میں آپ کو اسلام کے دوسرے ستون نماز کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی اللہ اکبر اللہ اکبر لازٹ اپسوٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے لا شعور میں اپنے خالق کو جاننے کی خواہش ہمیشہ رہی اور اس چاہ میں اس نے اپنے لیے بہت سے بتراشے ہر وہ چیز جو اس کو فائدہ پہنچاتی وہ سوچتا کہ شاید اس کا خدا وہی ہے جیسے دنیا میں اکثر لوگ سورج کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے دیکھا جائے تو ہمارے زندگی کا واقعتاً کافی خطہ کے نسار سورج سے حاصل ہونے والی توانائی پر ہے کیتوں میں موجود فصلیں سورج کی گرمائشتے پکتی ہیں دنیا میں موجود سب ہی جانتاروں کو اس کی روشنی حرارت کی حاجت ہے تو لوگوں نے نتیجتاً سورج کو اپنا محسن اپنا دیوتا مان کر شکر گزاری کے حساس کے طور پر اس کی پرستش کو اپنا شیوہ بنا لیا اسی طرح اور بھی جس چیز کو اس نے طاقتور یا فائدہ من سمجھا اس کے سامنے اپنے سر کو تشکر کے حساس کے طور پر چھکا لیا یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کا خود کو مشکور سمجھتا ہے اس کے دل میں عطاعت اور تشکر کی خواہش بڑھتی ہے تاکہ اس جیسٹر سے وہ اپنے محسن کا شکر ادا کر سکے یقیناً اس پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہمارا رب ہمارا اللہ ہی ہے وہی ہے جو سورت چاند کائنات میں موجود ہر چیز کا پالنے والا ہے اسی کے حکم سے درقت پھل اور مویشی دودھ دیتے ہیں الحمدللہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور ہم نے مالک کے برحق کو تسلیم کر لیا ہمارے آنے والی ہر ایک سانس اس کا احسان ہے یہ نیچرل ہے کہ رب کو پہچاننے کے بعد اس کی قدرتوں کو جاننے کے بعد اس کی عطاعت اور عبادت کی جائے ویسے تو اس کا حق ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کا شکر ادا کریں اس کا ذکر کریں انسان کو اللہ نے فری ول دی ہے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں روزی روٹی کی جدو جہد بھی کرنی ہے ہماری کچھ سماجی ذمہ داریاں بھی ہیں اور انسان اس آرزی دنیا کی رنگینیوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ یہ مصروفیات اسے اپنے رب کی یاد اور ذکر سے ہی کبھی کبار خافل کر دیتی ہیں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں اس کی عبادت کرنا اس کے آگے سر جھکانا تو دراصل ہماری ضرورت ہے کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ انسانی فطرت ہے اور ہم اپنی فطرت کے خلاف جاگے کبھی بھی مطمئن اور پرسکون نہیں رہ پاتے اگر ہم روٹین میں عبادت نہ بھی کرتے ہوں تو بھی جب مسئیبت پڑتی ہے تو انسان فوراً اپنے معبود کے سامنے سر جھکاتا ہے گرگڑاتا ہے اللہ نے انسان پر فضل کرتے ہوئے اسے نماز کا طریقہ سکھایا نماز تمام انبیاء کی امتوں پر فرض کی گئی البتہ اسلام میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے واجب ہونے کا اعلان شاندار حالات میں کیا جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر اللہ تعالیٰ سے برائے راز بات کرنے گئے تو ان کی امت پر نماز فرض کی گئی اسی طرح نبوت کے آغاز کے تقریباً گیارہ سال بعد ایک موجزاتی سفر ہوا جس میں جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پہ لے گئے یہ واقعہ کافی طویل ہے اس لیے اس کو مکمل طور پر نہیں سنا پاؤں گی البتہ اسرہ و میراج کی کہانی کا وہ آخری حصہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے گروشلم اور پھر آسمان کے پہلے درجے کے دروازوں تک لے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب میں قریب ترین آسمان پر پہنچا جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دربان سے کہا کہ دروازہ کھول دیں دربان نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دربان نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں پھر کہا گیا کہ ان کا استقبال ہے ان کا آنا کیا ہی شاندار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا انہوں نے فرمایا اے فرزند و رسول آپ کا استقبال ہے آگے کا مقتصر قصہ کچھ یوں ہے کہ پھر اسی طرح دوسری عثمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسے عثمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر چہتے عثمان پر تشریف لے کر وہاں ان کی ملاقات حضرت عدنیس علیہ السلام سے ہوئی پانچوے عثمان پر حضرت حارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور چھٹے عثمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر یہاں تک کہ ساتوے عثمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے انہیں سلام کیا جنہوں نے کہا کہ اے فرزند اور نبی آپ کا استقبال ہے پھر انہیں بیت المامور یعنی خدا کا گھر دکھایا گیا انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المامور ہے جہاں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جو وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے لیکن اس میں روزانہ ایک نیا گروہ آتا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتحہ دکھایا گیا اور پچاس نمازیں فرز کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیچے اترا یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا مجھ پر پچاس نمازیں فرز کی گئیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے پیروکار ایسی ذمہ داری کو برداشت نہیں کر پائیں گے فس آپ اللہ کی طرف لوٹ جائیے اور نماز کی تعداد کم کرنے کے لیے کہیے میں واپس آیا اور اللہ سے کم کرنے کا سوال کیا تو انہوں نے چالیس کر دی میں پھر واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اسی طرح کی بات چیت کی پھر اللہ کے پاس کمی کے لیے واپس گئے اس بار نمازوں کی تعداد تیس کر دی گئی اس کے بعد بیس پھر دست پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہی نصیت دہرائی بلاخر اللہ نے اسے گھٹا کر پانچ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہیں کر پائے گی اس پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ نے انہیں پانچ کر دیا ہے اور میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اپنے بندوں پر بوجھ ہلکا کر دیا اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر دوں گا قرآن پاکی سورة الالسرہ کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا احتمام کرو یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع یعنی فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے نماز کو عربی میں صلاة کہتے ہیں جس کا مطلب ہے جوڑنا یا رابطہ رکھنا نماز ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے پانچ وقت کی نماز اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی اور انسان کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ اس کا رب اس کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے یوں نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے نماز کے ایک معنی دعا کے بھی ہیں نماز ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے رب سے باتیں کر سکیں مشکل پریشانی میں نماز ہمارے دل کی بچینی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سور بکرہی کی آیت نمبر ارتالیس میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو بہت سکون ہے اس میں لوگ جسے نماز کہتے ہیں ملائکہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دنیا میں موجود اللہ کی ہر مخلوق اس کا ذکر اس کی عبادت کرتی ہے باحثیت انسان ہم ان طریقوں سے نواقف ہیں جن میں جانور اور پودے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ نے ہمیں سورة نور کی آیت نمبر اکتالیس میں بتایا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه واللہ علیم بما يفعلون کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر وہ صحیح ہے تو اس کے باقی عمال صحیح ہوں گے اور اگر وہ خراب ہے تو اس کے باقی عمال بھی خراب ہوں گے اسلام میں نماز کی چار اقسام ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کو ان چار اقسام کا پتہ ہونا چاہئے پہلی اور اہم ترین نماز فرض ہے اور فرض کا چھوٹ جانا کبیرہ گناہ ہے اگلی قسم سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے سنت نماز میں بھی ایک موقع دا ہے جبکہ دوسری خیر موقع دا اور آخری قسم نفل نماز کی ہے دن میں پانچ نمازیں فجر، زوہر، اثر، مغرب اور عشاء ہم پر فرض ہیں فضیلت ہے کہ نماز سنت اور نفل کے ساتھ ادا کی جائے لیکن اگر صرف فرض بھی ادا کر لیے جائیں تو نماز ہو جائے گی فرض نمازوں کے علاوہ چاشت، اشراق اور تحجد کے نماز بھی پڑی جاتی ہے فرض نمازوں کے بعد اللہ کو تحجد کے وقت اپنے بندے کا اٹھ کر نماز ادا کرنا بہت پسند ہے حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ آدھی رات کے وقت پہلے اسمان پر آ جاتا ہے وہ پوکارتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کر دوں جمعے کی نماز کی فضیلت سب نمازوں میں سب سے زیادہ ہے ہر مسلمان مرد کو جمعے کی نماز کی ادائیگی کا مذجد میں حکم دیا گیا ہے اس میں یقیناً اللہ کی بڑی حکمت ہے باجامات نماز مسلمانوں میں اتحاد کا باعث بنتی ہے اس سے ایک دوسرے کی خیریت معلوم رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں تھی بلکہ تربیت کا بھی تھی گھر پہ نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد میں نماز کی ادائیگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ بہترین ثواب و عجر سے نوازتے ہیں مسلمانوں کو نوافل کا احتمام بھی کرنا چاہیے اور نماز کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے نماز کو ان کے مقررہ وقت پر پڑھنے کی فضیلت ہے جو شخص بھی بہترین انداز میں وضو کرے خشور خضوص سے رکو سجدے اور قیام کرے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا اور جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں وہ چاہے تو اسے معاف کر دے یا سزا دے اپنے خالق کے حقیقی سے نماز کے ذریعے قریبی تعلق قائم کرنے کی دعوت کو ٹھکرانا انتہائی ناشکری ہے آج دنیا میں بڑھتے ہوئے ڈپریشن ہمارے مالی مشکلات دل کی بیچینیوں کی وجہ یہی نماز سے دوری ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو سب کچھ دیا جس نے آپ کو دن میں چوبیس گھنٹے اتا کیے پھر بھی صرف یہ کہا کہ آپ روز آنا صرف تیس منٹ نماز کے لیے گزاریں آپ اپنے خالق آسمانوں اور زمین کو بنانے والے آپ کو روزی دینے والے کو روزی قیامت کیا عزر دیں گے یاد رکھئے اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں وہ پاک ہے یہ آپ ہی ہیں جو اس کی رحمت کے محتاج ہیں وہ عشق نماز ہم کو بھی ذکھا اے رب جس میں انتظار صرف آزان کا ہو حی علی الصلاة حی علی الصلاة موسیقی 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 موسیقی